السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خواتین و عزت پلواما حملے کے بعد اور پھر بھارت کے پاکستان میں سٹائک کے دعوے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ دونوں ملک جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں اور بقائد حملے کی خبر کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور انڈین میڈیا پر سرجیکل سٹائک کا اتنی آسانی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ انڈوستانیوں نے سرجیکل سٹائک اسے سمجھ دیا ہے جو لاکھوں کروڑوں انڈین سبروزانہ سویری ریل کی پٹیوں کے کنارے کرتے ہیں اور ایٹم بم کی بات کی جائے تو ایٹم بم چلانا یوں آسان سمجھ جاتا ہے جیسے ایٹومک مزائل نہ ہو گیا دیوالی پر چلنے والا کوئی شورلی پٹاخا ہو گیا میرے دوستو انڈین لیڈر تو شاید الیکشن جیتنے کے لیے اور انڈین میڈیا تو ریٹنگ کے لیے اپنی عوام کو بے فکوف سے بے فکوف بناتا چلا جا رہا ہے چنانچہ اس جنگی محول میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ذرا انڈیا کے لوگوں کو پاکستان کے ایٹمی طاقت کے بارے میں دشن کروائے جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ پاکستان کتنا طاقتور ہے تو چلیئے آپ کو اپنی آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کس کس نسل کے ایٹمی مزائل موجود ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو وقتن فوقتن ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ہم پہنچاتے رہیں آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ بہ آسانی ان سے مستفید ہوتے رہیں سائنسدانوں کے مطابق پاکستان کو انڈیا پر یہ برتری حاصل ہے کہ پاکستان ٹیکنیکل نیوکلیر ہتیار بھی تیار کر رہا ہے جو سائز میں اس قدر چھوٹے ہیں اور انہیں انتہائی آسانی سے میدان جنگ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ ہتیار ہیں جو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہیں سائز میں چھوٹے یہ پاکستان کے جنگی ہتیار جنگی جہازوں اور آبدوزوں کے ذریعے بھی انتہائی مختصر نوٹس پر استعمال کیے جا سکتے ہیں رپورٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان نیوکلیر ٹریٹ کی تیاری کر چکا ہے اور جس سے وہ زمین فضاء اور سمندر تینوں جگہ سے ایٹمی مزائل لانچ کرنے کی صلاحیت کا حامل بن چکا ہے تو دوستو ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ امریکی سائنسدانوں کی اس تنظیم کے تجزیر سے متفق ہو پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھارت سے بہتر ہے یا آپ کے خیال میں بھارتی مزائل پاکستان سے بہتر ہیں یہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کریں اور اب مزائلوں کا ذکر چل ہی پڑھا ہے تو ایک ایک کر کے اپنا انٹرڈکشن پاکستان کے تمام مزائلوں سے کرواتے ہیں جو پاکستان میں ہی تیار کیے جاتے ہیں اور ان کے دم سے پاکستان ایک مستحکم ایٹمی کوئت ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے شارٹ رینج مزائل کی جو پاکستان نے بھارت کی کو سٹار ڈاکٹرین کو فیل کرنے کے لیے بنایا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کو سٹار ڈاکٹرین یہ تھی کہ انڈیا نے منصوب آبندی کی تھی کہ پاکستان کے کچھ علاقوں پر اچانک سے تیزی سے حملہ کر کے ان علاقوں کا رابطہ پاکستان کے دیگر ایریاز اور فوج کی سپلائی سے کاٹ دیا جائے گا اور یوں پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے باند دیا جائے گا میرے دوستو انڈیا نے میلینز آف ڈالرز خرچ کر کے اپنے تمام کونٹورنمنٹس پاکستان کی سہرت کے قریب اسی منصوب آبندی کے تحت بنا لیے تھے لیکن پاکستان نے اپنے شارٹ رینج مزائل متعارف کروا کہ انڈیا کے تمام میلینز آف ڈالرز کی انویسمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے پاک فوج کے پاس اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے ساٹھ کلومیٹرز تک بار کرنے والے شارٹ رینج مزائل نصر جو کہ ایڈمی ہتیار رکھنے کے صلاحیت رکھتے ہیں اور ساٹھ کلومیٹر کی رینج کے اندر اندر آنے والا کوئی بھی شخص کوئی بھی میلٹری ٹیک یا جیپ سلامت باقی نہیں بچ سکتی پاکستان نے اپنا نیوکلیائی پروگرام انیس سو ستر کی دہائی میں شروع کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرم سے تیزی سے ترقی کی منازل تیک کی اور آج پاکستان نہ صرف ایک نیوکلیائی طاقت ہے بلکہ اس کے نیوکلیائی میزائل بھی دنیا میں بہترین ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ پاکستان کی نیوکلیائی اور میزائل ٹیکنالوجی خطے میں بہترین ہے آئیے آپ کو اور بھی بہت سے میزائلوں کے بارے میں بتاتے ہیں حطف کی بات کیجئے تو حطف میزائل ایک ٹیکنیکل بیلیسٹک میزائل ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ یہ ایک ملچی ٹیوب بیلیسٹک میزائل ہے یعنی لانچ کرنے والی وحیقت سے ایک سے زائد میزائل داغے جا سکتے ہیں حطف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام تھا لہٰذا پاک فوج نے اس راکٹ کا نام حطف رکھا یہ ایک آرٹلیری راکٹ ہے اور بہت اندہ ہتھیار سمجھ جاتا ہے تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں غزنوی کی یہ ایک ہائپرسونک میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے جبکہ اس کی رینج دو سو نفوے کلومیٹر ہے اس کی لمبائی نو سو چون سٹھ میٹر چڑائی چفر سے نفوے میٹر اور وزن باون سو چپن کلو گرام ہے چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں عبدالی کی یہ میزائل بھی ایک سپرسونک میزائل کہا جاتا ہے جو زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے جبکہ اس کی رینج 180 سے 200 کلومیٹر تک ہے میرے دوستو پانچوے نمبر پر بات کرتے ہیں غوری کی اس مزائل کا نام عظیم فاتح محمد غوری کے نام پر رکھا گیا ہے یہ میڈیم رینج کا مزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے اور 700 کلو گرام وزن اٹھا کر 1500 کلومیٹر تک جا سکتا ہے بات کرتے ہیں چھٹے نمبر پر تو شہین آتا ہے یہ بھی ایک سپرسونک زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلیسٹک مزائل ہے جو روائیتی اور نیوکلائی مواد 750 کلومیٹر تک لے جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک میڈیم رینج بیلیسٹک مزائل ہے جس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے اس کی موٹائی 18 میٹر سے 35 میٹر تک ہے اور لانج کے وقت وزن 17800 کلو گرام ہے شہین ٹو یا حدف کی بات کرتے ہیں تو یہ زمینی بیلیسٹک سپرسونک مزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے اور اس کی رینج بھی 2000 کلومیٹر ہے یہ دو سٹیج والا راکٹ ہے جس کا وزن 25 ٹن لمبائی 5 سے 17 میٹر اور چوڑائی 104 میٹر ہے شہین ٹری کی بات کرتے ہیں یہ مزائل نوم آج 2015 کو ٹیسٹ کیا گیا ہے 2750 کلومیٹر تک ہے اور اس کی بدولت پاکستان کا ہر دشمن اب پاکستان کی رینج میں آ گیا ہے یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا میڈیم رینج کا بیلیسٹک مزائل ہے میرے دوستو یہ انڈیا کیا ہمارے ساتھ اور بھی کوئی ملک ہمارے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کرے گا یا ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو مو توڑ جواب دے سکتے ہیں بابر یہ حطف کی بات کی جائے اس کا نام مغل بادشاہ زہیر الدین بابر کے نام پر رکھا گیا ہے یہ پاکستان کا پہلا کروز مزائل ہے اور اس کی رینج 700 کلومیٹر ہے یہ دشمن کے ریڈار سے بچ کر اس کے ائر ڈیفنس کو پہس نہس کر سکتا ہے میرے دوستو یہ تمام مزائل جو ہم نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے ہیں ان مزائلوں سے پاکستان سے ہر ملک ڈرتا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت رکھنے والا ایک مستحق ملک ہے سب سے بڑی طاقت پاکستان کا زبرتس جگرافیہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان ایشیا میں واقع ہے جو تیزی سے عالمی معاشیت کا محور مرکز بنتا جا رہا ہے پاکستان کے مشرقی اور شمال میں دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک بھارت اور چین ہیں چین کو افریقہ اور عرب ریاستوں سے تجارت کے لیے اور بھارت کو مغرب میں وسط ایشیا تک تجارت کے لیے پاکستان سے بہتر راستہ میسر نہیں ہے جبکہ شمال مغرب میں واقع افغانستان کو سمندر تک رسائی کے لیے بھی پاکستان کا ساتھ چاہیے مستقبل کے منظر نامے میں ایشیا کا یہ خطہ اتنا عام ہے کہ امریکہ بھی 9-11 کے بعد سے افغانستان میں دیرے ڈال چکا ہے دفاعی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے پاس دنیا کی پانچویں سب سے بڑی فوج ہے جس کی تعداد 6 لاکھ 20 ہزار ہے عالمی ریٹنگ میں پاکستان کی فوج کو دنیا کی غیارویں سب سے طاقتوار فوج مانا جاتا ہے حالانکہ دفاع پر خرچ کرنے کے اعتبار سے پاکستان دنیا میں 23 نمبر پر ہے پاک فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت کر دی کے اندرونی نیٹ پر کو دس سال سے بھی کم عرفے میں کچل کر رکھ دیا یاد رکھی کہ یہی چیلنج شام یمن اور عراق کو بھی درپیش تھا لیکن یہ تمام ممالک ان قطرات کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے اور خانہ جنگی کا شکار ہو گئے اسی طرح افغانستان میں امریکہ اور ستر ملکوں کا فوجی اتحاد سترہ سال میں بھی اس مسئلے گروہوں کو شکست نہیں دے سکا پاکستان دنیا کے ان طاقتور ممالک میں شامل ہے جو تھرڈ اور فورت جنریشن کے لڑا کا تیارہ آپ دوزویں جنگی بہری جہاز اور سیٹلائٹس وی تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان عبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا نوجوان عبادی کے لحاظ سے پانچوان اور رقبے کے لحاظ سے پینتیسوان بڑا ملک ہے دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جو اپنی افواج پر سلانہ کھربوں ڈالرچ کرتے ہیں اور ایسے بھی جن کی اسکری تاریخ صدیوں پر مگر جب بات میار کی ہو تو سر فرست ایک ایسے ملک کی فوج کا نام آتا ہے جسے قائم ہوئے ابھی صرف ستر سال ہوئے ہیں اور جن کے وسائل بھی بہت محدود ہیں فوج ہر لحاظ سے صفحے اول میں شمار ہوتی ہے مگر بعض ایسے عزازات بھی ہیں جو دنیا کی تاریخ میں صرف پاکستانی فوج کے پاس ہیں ایک ریپورٹ میں پاک فوج کی متعد قابل فخر باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں کچھ ایسی بھی ہیں جن کا دنیا کی کسی اور فوج میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پر یہی دیکھ لیجئے کہ دنیا کی کون سی فوج ہے جس میں انتہائی مشکل اور خوفنات جنگی حالات سے دوچار ہونے کے بعد فوجی ذہنی مسائل کا شکار نہ ہوتے ہوں ان فوجیوں میں شدید ذہنی مسائل کے سب خودکشی کا رجحان بھی عام پایا جاتا ہے امریکہ جیسے امیر ترین ملک کے فوجی بھی بڑی تعداد میں خودکشیاں کرتے ہیں اور بھارت جیسے غریب ملکی بزدل فوج میں بھی خودکشیوں کی شرعہ ہوش روبہ ہے تو کیا یہ بات ہمارے لیے بے پناہ فخر کا باعث نہیں ہے کہ پاک فوج دنیا کی باہت فوج ہے جس میں خودکشی کی شرعہ صفر ہے جیہاں بلکل صفر یہ وہ فوج ہے جو صرف اپنے وطن کی حفاظت کا فریضہ سر انجام نہیں دیتی بلکہ عالمی امن میں بھی اس کا حصہ سب سے زیادہ ہے بے امنی سے دو چار حطوں میں امن و امان بحال کرنے کے لیے اقوام محتیدہ کے امن مشن کے لیے دستے فرہم کرنے والی ہے فوجوں میں پاکستان فوج کا نمبر دنیا بھر میں تیس راہے یہ اپنی جگہ ایک اعزاز ہے مگر اس سے بھڑ کر اعزاز اور فخر کی بات یہ ہے کہ اقوام محتیدہ کے سب سے زیادہ میڈلز پاکستانی فوج نے حاصل کیا ہیں میرے دوستو پاکستانی فوج افرادی قوت کے لحاظ سے دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے جس کی ایوییشن دنیا کی واحد میلٹری ایوییشن ہے جس کے پاس دنیا کے ٹاپ چھے ہیلیکاپٹرز جو اٹیک کے لیے یوز کیے جاتے ہیں ان میں سے چار موجود ہیں پاک آرمی کا الخالد ٹنک یاروہ بہترین مین بیٹل ٹنک ہے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے میرے دوستو آخر میں میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو وقتاً فوقتاً ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ